بسم اللہ الرحمن الرحیم ساما مستقیم وی لاغ چینل کے ناظرین کو خوش آمدید آج میں آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمال علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے آپ علیہ السلام کو عراق میں نبی بنا کر بھیجا گیا وہاں کے لوگ بتوں کی پجا کرتے تھے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تبلح کی اور انہیں بتوں کی حجر سے منع فرمایا لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شکایت وہاں کے بادشاہ نمرود سے کی اس نے آگ جلا کر آپ علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ تھنڈی ہو گئی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین چلے گئے جہاں آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی اور بیٹے کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی ریت کی تپش سے جب ننے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت زیادہ تیز ہو گئی تو انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں زمین پر رگرنا شروع کر دی جس سے وہاں پانے کا کموہ جاری ہو گیا جسے آب زمزم کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا مگر قربانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانے قبول کی آج بھی مسلمان ان کی یاد میں عید العزہ کے موقع پر اللہ خیرہ میں جانور قربان کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنی اولاد اور اہل مکہ کے لئے دعا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام بھی نبی ہوئے اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اسی طرح ہمائے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا سمر ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا پریس کرنا مد بھولیے گا شکریہ